جی اسلام علیکم میں نے نام ڈکٹر زبیر بلوچ ہے اور میں نے لیاقت یونیورسٹی ہسپیٹل سے جنرل سرجری میں ٹریننگ کمپلیٹ کی گئے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں تک مختلف بیماریوں کے بارے میں معلومات پہنچانا ہے جو کہ سادھا الفاظ میں ہو آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں اس بیماری کو میڈیکل میں ہیمورائیڈز بولتے ہیں یا پائلز بولتے ہیں اور عام الفاظ کے اندر اس بیماری کو بواسیر یا موکے کی بیماری بولتے ہیں آج اس بیماری کے بارے میں ہم چار چیزیں ڈسکس کریں گے ایک یہ ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس بیماری کے علامات کونسی ہوتی ہیں تیسرا یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور چوتھا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا آپ میں سے کسی کو ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے یہ بیماری خون کی نالی کے نیچلے حصے میں رگوں کے پھول جانے کو کہتے ہیں اب اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ اس بیماری میں جو علامات آتی ہیں وہ ہے کہ پکھانے کے ساتھ خون کا آنا یا پکھانے کے بعد خون کے جو قطرے ہیں وہ گرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو درد محسوس ہوتا ہے پکھانا کرتے ہوئے اور پکھانے کے بعد اس کے ساتھ آپ کو ڈسکمفرٹ آپ کو خارش محسوس ہوتی ہے اور آپ کمفرٹیبل نہیں رہتے اس بیماری میں دوسرا یہ ہے کہ اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے اب اس بیماری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو قبض نہ ہو اس قبض کے بچاؤ کے لیے آپ کو جو چیزیں کرنی ہیں ان میں یہ ہے کہ آٹھ سے دس کلاس آپ کو پانی استعمال کرنا ہے آپ کو گھر میں سبزی اور فروٹ کا استعمال کرنا ہے گھر کا کھانا اور گھر کی روٹی کھانی ہے مسالہ جات کا استعمال کم کرنا ہے اپنے کھالے میں سیلٹ کا استعمال زیادہ کرنا ہے جنگ فوڈ پیزا زنگر برگر ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے جس کو ہم ہائی فائبر ڈائٹ کہتے ہیں وہ زیادہ تر پھلوں اور سبزیوں کا اندر آتی ہے وہ استعمال کرنی ہے اور جو آپ کو آٹھا استعمال کرنا ہے وہ بالکل فائن یا پتل آٹھا استعمال نہیں کرنا جو باہر ملتا ہے موٹا جو آٹھا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے ان سب چیزوں میں کیا ہوگا کہ آپ کو قبض نہیں ہوگی جب قبض نہیں ہوگی تو آپ کو جو پکھانا ہے وہ نرم آئے گا سخت نہیں آئے گا سخت پکھانا آنے کی وجہ سے جو نسے پکھانی کی نالی میں پڑی ہیں ان کو آتے ہوئے زخم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری آپ کو ہو جاتی ہے یا آپ کے کسی پیارے کو ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے ہر ہیمورائیڈز کا یا ہر بواسیر کا علاج اپریشن نہیں ہوتا میں ازا جنرل سرجری کا ریزیڈنٹ جو جنرل سرجری کی ٹریننگ پوری کی ہوئے میں نے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر ہیمورائیڈ آئے تو آپ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم آپ کا اپریشن کر دیں گے ان میں سے الگ چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے انجیکشن اسکیلوریس ریپی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان نسوں کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں وہ نسے خود ہی سوک جاتی ہیں دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ربر بینڈ ان نسوں کے اوپر ہم ربر چڑھا دیتے ہیں وہ آٹھ سے دس دن یا پندر دن میں خود ہی جھڑ جاتے ہیں اور تیسرا علاج خودانہ خاصہ یہ دونوں علاج اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو تیسرا علاج یہ ہے کہ پھر ہمیں اپریشن کرنا پڑتا ہے اور اس اپریشن کے اندر ہم جو پھولی ہوئی نسیں ہیں ان کو دھاگے سے باند دیتے ہیں جو کہ دس سے بارہ دن کے اندر وہ خود ہی خود جھڑ جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ بات بتائی تھی کہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں تک معلومات پہنچانا ہے اگر آپ کو اس بیماری کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے آپ نیچے کمیٹس کریں میں ان کے جوابات دوں گا اور آخر میں میرے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے اور سب سے پہلے مل سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپکوں پر ویڈیو بناوں تو وہ آپ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میں انچلا اس ٹاپکوں پر ویڈیو بناوں گا ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ